نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا اندین شڑی کی اندی یوٹیوب چینل پر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یوپی پولیس کونسٹیبل کے ری ایگزامز کے لیے آن لائن ٹیسٹ لیا گیا ہے جس کا لیسن نمبر فائیو ہے اس سے پہلے میں آپ کو چار ٹیسٹ پہلے ہی لے چکا ہوں تو جتنے ویڈیو ٹیسٹ ہیں جنہوں نے پہلے کی ٹیسٹ نہیں دیئے ہیں تو آپ ان کو بھی دے لیجئے کیونکہ ان میں کافی موسٹ امپورٹنٹ کوسنس کو کبر کیا گیا ہے دوستو میں ان ایکیڈی پر ہی پڑھاتا ہوں تو ان ایکیڈی پر مجھے فالو کرنے کے لیے ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک سے آپ کو ان ایکیڈمی کا لرننگ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میرے دورہ اپلوڈ کیے گئے کورسز کا لاب ہوتا سکتے ہیں بلکل فری میں جو لوگ یو پی پلس کونسٹیبل کے لیے اگزام کی تیاری بلکل ڈسکرپٹڈ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ایکیڈی پر آج ہی فالو کر لیجئے کیونکہ وہاں پر میں آپ کو پر ڈے نئے کورس پروائیڈ کروا رہا ہوں جو آپ کے آنے والے اگزام یو پی پلس کونسٹیبل کے لیے اگزام کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے ایک کورس کا میں ڈسکرپسن میں لنک پروائیڈ کروا دوں گا آپ چیک کر لیجئے گا وہاں پر آپ کو کافی زیادہ پروفٹ ملے گا چلیئے سٹارٹ کرتے ہوں اور پہلا کورسن دیکھ لیتے ہیں یو پی پلس کونسٹیبل ری اگزام موک ٹیسٹ جس میں پہلا کورسن ہے دوستو آپ کا دوستو ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا لاشٹ میں میں آپ سے کورسن پوچھوں گا اس کا اتر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوتا ہے تو آج کا جو پہلا کورسن ہے وہ یہ رہا کہ ایسی آئی کھیلوں میں بھارت کے دوچ باک کون تھے دیان لگنا ایسی آئی کھیلوں کی میں بات کر رہا ہوں راشٹ بندل کھیلوں کی نہیں تو دیان سے دیکھئے گا پہلا اپسن سے آپ کا میری کوم دوسرا اپسن سے آپ کا نیراج چوپڑا تیسرا اپسن سے آپ کا سائنہ نیوال اور لاشٹ اپسن دوستو ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کا سی اتر کیا ہو جائے گا بی نیراج چوپڑا جیہاں دوستو ایسی آئی کھیلوں میں جو بھارت کی طرف سے دوچ باک تھے وہ تھے آپ کے نیراج چوپڑا نیسٹ کوسن ہے آپ کا دام لگانا محابرے کا ارث کیا ہے چار اپسن سے آپ کے سامنے دیکھ لیجئے اس کا سائی اتر کیا ہو سکتا ہے دام لگانے محابرے کا سائی ارث ہے اے مولاکنا یعنی کہ اس کوسن کا اے اپسن بلکل ٹھیک ہوگا نیسٹ ہے آپ کا اتر پردیس پر لوکایوکت سنگٹن کب بنا یہ کوسن آپ کا یو پی پولیس کونسٹیبل کے رئیے اگزام میں یا یو پی پولیس کونسٹیبل کی اٹھارہ جن دور اٹھارہ کے اگزام میں سیکنڈ سیفٹ میں پوچھا گا جاتا تو اتر پردیس میں لوکایوکت آپ کا سنگٹن بنا یہ آپ کا انیس سو ستتر میں منا یعنی کہ اس کوسن کا اے اپسن بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ ہے آپ کا بسو سرمک دیوست کب منایا جاتا ہے چار اپسن آپ کے سامنے ہیں تو اگر ہم بات کریں بسو سرمک دیوست کی یہ آپ کا ایک مئی کو منایا جاتا ہے یعنی کہ اس کوسن کا اے اپسن بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسن ہے آپ کا یدی کسی گھڑی میں پانچ بچ کے تیس منٹ ہو رہے ہیں تو درپن میں کتنا بجے گا جی ہاں دوستو اگر آپ کو گھڑی کی بات کریں اور درپن میں ٹائم بوچے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے گیارہ ساٹھ میں سے گھٹا دینا ہے جی ہاں دوستو گیارہ ساٹھ میں سے ہم نے پانچ تیس کو مائنس کرا اب آپ دیکھ لیجئے مائنس کر کے کتنا آ سکتا ساٹھ میں سے تیس گھے یا تو تیس اور گیارہ میں سے پانچ گھے یا تو چھے یعنی کہ آنسر کتنا ہو جائے گا ساڑے چھے آپ کو کہیں دیکھ رہا ہے آپسن میں آپسن میں ساڑے چھے یہ یعنی کہ اس کوسن کا اگر جل پرتیویم کی بات کریں دوستو یہ آپ کا درپن پرتیویم کی بات ہو رہی تھی تو اگر ہم یہی بول دیں کہ جل پرتیویم میں کتنا بجے گا تو جل پرتیویم میں جب بھی آپ کی بات کریں گے تو اٹھارہ تیس سے آپ کو مائنس کرنا پڑے گا کس سے دوستو اٹھارہ تیس سے نیکسٹ کوسن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوسن ہے آپ کا واردولی ستیا گرے سے سمجھتے نیتا کون ہے آپ سبھی جانتے ہیں اور اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ ایسے کوسن ٹک کر کے آگے وڑنے والے ہوتے ہیں تو باردولی ستیا گرے کہ جو آپ کے نیتا تھے وہ تھے آپ کے سردار والنم بھائی پٹیل ٹھیک ہے دوستو کل کی ویڈیو کا ہم نے ٹارگٹ لگا تھا دو ہزار لائک ٹھیک ہے آپ نے ٹارگٹ ابھی تک پورا نہیں کیا تو دوستو آج کی پھر سے اس ویڈیو کا ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں دو ہزار لائک دیکھتے ہیں آپ کب تک پورا کر پاتے ہیں یہ جو آپ کی پی ڈی ایف ہے کابی محنت سے آپ کو پروائیڈ کروائی جاتی ہے اور ٹیلی گرام کا چینل ڈسکرپسن میں دیا ہے وہاں پر ایڈ ہو جائیے بلکل فری میں آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ کروائی جاتی ہے دوستو اگر آپ میرا کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو کیول اس محنت کے بدلے آپ سے لائک مانگا جاتا ہے آپ پر لائک کریں گے تو مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملے گا ماتا پتا میں کونسا سماس ہے تو ماتا پتا میں میں نے آپ کو بتایا جس میں ہائی فن لگ جائے تو آپ میں کچھ نہیں دیکھنا ہے دوند کو ڈوننا ہے چار اپسنس میں سے کان دیا تو دوند سماس ہو جائے گا ماتا پتا میں دوند سماس کی ایک اور پہچان ہے کہ دو جو اکچھر دیں گے وہ آپس میں بپری کارتک ہوں گے نیسٹ ہے آپ کا اولو کا تصرم سبد کیا ہے اولو کا آپ کو تصرم سبد بتانا ہے تو اگر ہم بات کریں اولو کے تصرم سبد کی تو یہ ہو جائے گا آپ کا اولوک یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا اپسنس بلکل ٹھیک ہوگا اولو کا جو آپ کا تصرم سبد وہ آپ کا اولوک ہوگا نیسٹ کوسن ہے آپ کا یوگی آج اتنات اگر اتر پردیس سے سمجھتے ہیں تو جیرام ٹھاکور کس راجی سے سمجھتے ہوں گے آپ سبھی جانتے ہیں یوگی آج اتنات آپ کے اتر پردیس کے مقمنتری ہیں تو جیرام ٹھاکور کس راج کے مقمنتری ہیں ہمارچل پردیس کے پردین ٹائم میں بدلے ہوئے ہیں اس پرکار کوسنس آپ سے اگزامنر پوچھ سکتا ہے نیسٹ ہے آپ کا سکر کی قیمت میں دس پرسنٹ کی بردی ہو گئی تو گرینی کتنے کی در جو آپ کی گرینی ہے وہ اپوہوگ میں یا اپنے پیسوں میں کتنے پرسنٹ کی کمی کر دے تو جو آپ کا کھرچ ہے اس کا نہ بڑے دوستو ایسے کوسنس کو آپ کو کچھ نہیں کرنے دس آپ کو اوپر رکھ دینے بٹے میں دس پرسنٹ کی بردی ہوئی ہے تو سو کو جھوڑ دینے یعنی کہ ایک سو دس انٹو میں ہنڈڈ پرسنٹ بس آپ اس کو سولپ کر لیجئے گا آپ کا آنسر آجائے گا جیرو سے جیرو کارٹ دیا اور یہ ہو جائے گا آپ کا سو بٹے میں گیارہ کیا جائے گا دوستو سو بٹے میں گیارہ اب آپ دیکھ لیجئے سو بٹے میں گیارہ آپ کا کونسا آپسنس ہے یعنی کہ سہی بٹے میں اگر ایسے چینج کریں گے ہم تو گیارہ نموہ 99 یعنی کہ سی آپسنس بلکل ٹھیک ہو جائے گا نو سہی ایک بٹے میں 11 پرسنٹ یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسن ہے آپ کا برس دوہر اٹھارہ میں فیفا ورلڈ کپ میں گولڈن بوٹ کا پرسکر کس نے جیتا رونالڈو نے میسی نے ہیری کین نے یا ان میں سے کوئی نہیں تو اگر ہم بات کریں گولڈن بوٹ دوہر اٹھارہ کا جو پرسکر جیتا وہ آپ کا انگلینڈ کے دگج کھلالی ہیری کین نے جیتا نیکسٹ کوسن ہے آپ کا علاوات اچھ نیالے کے مقنیائیدیس کون ہیں دلیب بابا صاحب ہیمند گپتہ سنجے کرول یا کی ایم جوسیب تو اگر ہم بات کریں علاوات اچھ نیالے گی تو یہاں کے جو آپ کے مقنیائیدیس ہیں وہ آپ کے دلیب بابا صاحب یعنی کہ کوسنس کا یہ آپسنس بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ ہے آپ کا راشت پتی رامنات کوویند کا سمبند کس راج سے ہے تو راشت پتی رامنات کوویند کا جو آپ کا سمبند ہے یہ آپ کا اتر پردیس راج سے کانپور دیاست سمبندیتے ہیں تو یہ کوسنس آپ کو بلکل ٹک کر کے آگے وڑنے والے ہوتے ہیں بیٹامین یا کس بیٹامین کی کمی سے رتوندی نامک روگ ہوتا ہے بیٹامین ا بیٹامین ب بیٹامین سی یا ان میں سے کوئی نہیں تو کس بیٹامین کی کمی سے ہوتا ہے بیٹامین ا کی کمی سے آپ کو رتوندی ہوتا ہے بیٹامین اے کا رسانے کے نام آپ کا ریٹینول ہوتا ہے نیچٹ ہے آپ کا گنیس کا پریائے باچی کونسا ہے لمبو در کشن سب یا ان میں سے کوئی نہیں تو گنیس کا جو آپ کا پریائے باچی ہے وہ آپ کا لمبو در یعنی کہ اس کوسٹنز کا یہ اپسنز بلکل ٹیک ہوگا نیچٹ کوسٹن ہے آپ کا بھارت اور سری لنکا کو کون جوڑتا ہے یہ کوسٹنز آپ کا UP plus کونسٹیبل کے 18 جون کے 2nd سپٹ میں پوچھا گیا تھا آپ نام آنے تو کوسٹنز پیپر اٹھا کر دیکھ لیجئے تو بھارت اور سری لنکا کو پاک جلڈ امرو جوڑتا ہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا C options بلکل ٹھیک ہوگا نیچٹ کوسٹن ہے آپ کا کنک کنک تیسو گنی مانک تعدیقہ ہے میں کونسا لنکار ہے تو اس میں کونسا لنکار ہوگا دوستو یمک لنکار ہوگا یمک لنکار کی پریباسہ کیا ہے ایک ہی سبت دو بار آتا ہے لیکن دونوں کے ارث الگ الگ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا یمک لنکار ہوتا ہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا B options بلکل ٹھیک ہوگا نیچٹ ہے آپ کا بیسیسن کے کتنے بید ہوتے ہیں بیسیسن کی بات ہو رہی ہے تو بیسیسن کے کتنے بید ہوتے ہیں دوستو چار بید ہوتے ہیں نیچٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں باغو کا سیر کسے کہا جاتا ہے کافی سیمپل کوسٹن باغو کا سیر کہا جاتا ہے آپ کا لکھنو کو یعنی کہ اس کوسٹنز کا A options بلکل ٹھیک ہوگا نیچٹ ہے آپ کا یاما کے لیکھک کون ہیں یہ بھی آپ کا کافی سرحل کوسٹن ہے جلدی سے بتائیے یاما کے جو آپ کے لیکھک ہیں وہ ہیں آپ کے مہادے بھی برما یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرا options بلکل ٹھیک ہوگا نیچٹ ہے آپ کا چوکور سبد میں کون سا سواس ہے چوکور اگر پہلا سبد سنکھیا باچک ہوتا ہے تو وہاں پر کون سا سماس ہوتا ہے دوستو دگو سماس ہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا B options بلکل ٹھیک ہوگا نیچٹ کوسٹن ہے آپ کا ارث ویوستہ کی درشتی سے بھارت کا کون سا استان ہے ابھی حالی میں چینج ہوگا ہے کرنٹ افیرز کا کوسٹن ہے تو ارث ویوستہ کی درشتی سے بھارت کا استان ہے چھٹا جو کی فرانس کو پیچھے چھوڑ کر چھٹے استان پر آ گیا ہے نیچٹ ہے آپ کا دوستو آپ کا صحیح طرح ہے آسٹریلیا کی گولڈ کوسٹ میں ہوگا تھا آپ کا راش بندل کیل 2018 کا آئیوجن نیچٹ کوسٹن ہے آپ کا ریجنی کا کوسٹن ہے دو چار آٹھ سولہ باتتیس دیکھ لیے دوستو کیا ہو رہا ہے بلکل دگنا ہو رہا ہے پہلے والے سبد کا پہلے والے اکچار کا دگنا دو کا دگنا چار چار کا دگنا آٹھ آٹھ کا دگنا سولہ اور تولہ کا دگنا بتیس اور بتیس کا دگنا کیا ہو جائے گا دوستو 64 یعنی کی اس کوسٹن کا اے اپسنس بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسٹن اور لاشٹ کوسٹن کیندریے چاول انسندان سنستان کہاں ہستے تھے چاول کی بات ہو رہی ہے سملا کٹک لکھنو یا راج مندری تو کیوریے کیندریے چاول انسندان سنستان آپ کا کٹک میں ہستے تھے یعنی کی اس کوسٹن کا بی اپسنس بلکل ٹھیک ہوگا اب دوستو آج کا کوسٹنس آپ کا یہ رہا کہ نیرہ چوپڑا کس کھیل سے سمجھنے تھے دوڑ گھل سواری ٹینس یا بھالا فیک تو دوستو آپ کو صحیح اتر کمنٹ باکس میں بتانا ہے کیونکہ کئی اسٹوڈینٹ کہتے تھے کہ آپ لاشٹ میں کوسٹنس رکھئے کرے گا تو میں نے لاشٹ میں کوسٹنس رکھ دیا کہ نیرہ چوپڑا کس کھیل سے سمجھنے تھے اس کا اتر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مر ہو جانا اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لاتا رہتا ہوں نمسکار دوستو جے اند جے بھارت